السلام علیکم ایوی وان ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ہی حریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدلیلہ تو یہاں پہ میں صبح کی تائم بنا رہی ہوں جی ناشتہ میرے بچوں نے آج کہ ہم ماما میگی نوڈل کھائیں گے تو میں نے کہا چلیں آج ان کو میگی نوڈل جو ہیں وہ بنا کے دے دیتی ہوں تو پھر آج ناشتے میں جی میگی نوڈل بان رہے ہیں اور یہ چیٹ پڑا یہ بچے کھاتے ہیں ان کو یہ بہت اچھا لگتے ہیں اس کے لاوہ اور کوئی بسن نہیں کرتے تو میں نوڈل نہیں کھاتی تو میں نے اپنے لئے چاہی رکھی ہوئی ہے ساتھ اندے بول کر دیوں بس نوڈل بن گئے ہیں ان کو بول میں ڈال کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھا ہے تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں پھر ان کو بچوں کو دے دوں گی ساتھ میرا ناشتہ جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے کہ میں اپنا ناستہ بھی کارل ہوں گی اور یہاں پہ نايا کو لگتا ہے کہ ابھی اس کے نوڈل جو ہیں وہ تھنڈے نہیں ہوئے اور ساتھ اس کے نوڈل جو ہیں وہ بھی تھنڈے کار رہی ہوں اور یہاں پہ اب میں بچوں کی شاپنگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کچھ بچوں کی کپڑے جو ہیں وہ میں نے کوسکو سے لیے تھے اور کچھ ٹی شیٹیں جو ہیں وہ میں نے آن لائن آرڈا کی تھی والدنیوی سے تو یہ والے جو ہیں یہ میں نے کسکو سے لیا تھے دو شیٹیں ہیں بلو اور وائٹ میں اور ساتھ دو اس کے شورٹس ہیں تو یہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے لیا تھا اور اس میں ایک ہی حصائصہ ورنہ میں چھوٹے بیٹے کے لیے بھی لے لیتی ریفن کلر میں تو کافی اچھی پرائز میں یہ مجھے بھی لیا یہ والا جو ہے یہ بھی میں نے کسکو سے لیا تھا اپنی بیٹی جنت کے لیے اس میں دو فل سلیر شیٹ ہیں اور ساتھ ایک سٹریجیبل ٹائٹ تو یہ والی جو ٹی شیٹیں ہیں یہ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے اورڈر کی تھی اور نیوی سے تو یہ بھی مجھے جو ہے نا یہ بہت اچھی پرائز میں مل کے تھی تقریباً ایک شیٹ جو ہے وہ مجھے چار ڈالر کی ملی تھی یہ بھی سیر پہ لگی ہوئی تھی تو میں نے پھر تین شیٹیں جو ہے یہ اورڈر کر دی تھی تو دو شٹیں جو ہیں وہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھی اور ایک ٹی شٹ جو ہے وہ پھر میں نے اپنے لیے اورڈر کی تھی گرد میں پہننے کے لیے اور یہاں پہ اب میں اورنج جو ہے وہ کٹنے لگی ہوں بچوں کے لیے آئیں آپ بھی کھالیں اورنج اور بتائیں کہ آپ میں سے اورنج کس کس کو پسند ہے کون کھانا پسند کرتا ہے مجھے اور بچوں کو جو ہیں وہ بہت پسند ہے اور ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ بڑا پیکٹ جو ہے یہ میں خاسکوں سے لے کے آئی تھی بہت ہی یہ سویٹ ہوتے ہیں تو اورنج جو ہیں وہ آپ کی سکن کے لیے بھی بہت اچھی ہوتے ہیں اور کوشش کیا کریں ایک سے دو اورنج زانہ جب تک ابھی ویدر ہے ضرور کھائیں اور ویدر میں ہی یہ چیزیں کھانی چاہیے کیونکہ ہر موسم میں جو بھی فروٹ آتا ہے وہ اللہ پاک کی اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے جیسے گرمیوں میں عام آتا ہے اور عام جو ہے وہ گرمیوں میں ہی کھانے والا ہوتا ہے تو اورنج جو ہے یہ سردیوں میں آتے ہیں اور یہ سردیوں میں ہی کھانے والی ہوتے ہیں جو بھی فروٹ جس موسم میں آتا ہے اس کو اسی موسم میں یوز کریں تو یہ بہت ہی سویٹ اور جوسی ہیں ان کو اسی طرح سلائس میں کار کے تھوڑا سا اوپر کالا نمک جو ہے وہ ڈالیں تو پھر اور بھی مزے کی جو ہیں وہ لگتے ہیں تو ابھی میں کچن میں آگئی تھی آج میں بنا رہی ہوں جی فش کا سالن جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور ہمارے گھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے اور اس کو میں سرف کروں گی روٹی کے ساتھ تو چلیئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے فش کے فائپ جو کہ میں نے ان کو کل نکال کے دی فروز کر لیا تھا اور ان پہ فش مسالہ جو ہے وہ لگا کے ان کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اوور نائٹ تو اب یہ میرینیٹ ہو چکی ہے اب میں کیا کروں گی ایک پیاز لیا ہے اس کو بلکل باریک سائز میں کٹ لوں گی اب ساتھ ہی ایک پین میں تھوڑا سا اوئل ڈال کے اس کو گرم کل لوں گی اور اس میں باریک کٹی ہوئی پیاز جو ہے وہ ڈال کے اس کو براؤن کل لوں گی اور ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے دوسری سائٹ پر میری بیٹی جو ہے وہ روٹی بنا رہی ہے ماشاءاللہ سے اب بہت ہی اچھی گو روٹی جو ہے وہ بنا لیتی ہے تو آج ہم دونوں ماں بیٹی مل کر کچن کا کام کر دی تاکہ جلدی جلدی سے فارغ ہو جائیں آج ویکنڈ ہے اور بچوں نے لگانی ہے اپنی فیورٹ مووی تو میں نے کہا کہ مووی لگانے سے پہلے پہلے کچن کے جو کام ہے کوکنگ وزارہ کے وہ حتم کر لوں پھر آرام سے بیٹھ کر جو ہے نا وہ مووی دیکھیں گے کیونکہ جب آپ ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اٹھنے کا جل نہیں کتا تو کھانا بنا ہوگا تو پھر کھانے کی جو ہے نا وہ ٹنشن نہیں ہوتی تو جب پیاز براؤن ہو گیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون گالک پیش اور ون ہی ٹیبل سپون جنگر پیش ڈال کے ان کو بھی ہلکا سا براؤن کر لوں گی جنگر اور گالک کا پیش جو ہے وہ بھی براؤن ہو چکا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ایک ٹماٹر بریک سلائس میں کٹا ہوا اور ساتھ ایک کیو پیسی ہوئی سبس میچ کی اب ان چیزوں کو بھی ایک دو منٹ تک پکا لیں گے اب جی اس میں میں سارے سپائسیز جو ہیں وہ ڈال دوں گی تو سب سے پہلے میں نے اس میں سال ٹو ٹیسٹ ڈالا ہے تقریباً ون ٹی سپون آپ اپنے ساپ سے ڈال لی جئے گا اور اس کے بعد اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون پاپری کا ہاف ٹی سپون ہلڈی پورڈر جو ہے وہ ڈال دوں گی ون ٹی سپون سرحمیچ ڈال کے ان سب چیزوں کو اچھی دا سے مکس کر لوں گی اور ایک سے دو منٹ تک جو ہے وہ بھون لیں گے تو اب اس میں میں دنیا پوٹو جو ہے وہ بھی ڈال رہی ہوں کیونکہ میں اس میں ڈالنا بھول کی تھی تو وہ تقریباً میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اس میں اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ بھی ڈال دوں گی اور اس کو کور کر دوں گی تاکہ ہمارے پیاز ٹوماتو اور ساری مسالے جو ہیں وہ اچھی دا سے پک جائیں یہ دیکھیں جی مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے اول جو ہے وہ بھی سپرٹ ہو گیا ہے اب اس میں فش کے پیسز جو ہیں جو کہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے پیسز جو ہیں اس مسالے میں رکھ دیں گے ایک ایک کر کے اب ساری فش کے پیسز جو ہیں رکھ کے اس کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے اور آپ کی فلیم جو ہے وہ بلکل لو پہ ہونی چاہیے یہاں پہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اب دس منٹ کے بعد اس کی سائٹ جو ہے وہ پلٹ لیں گے اور آرام سے اس کو پلٹنا ہے تاکہ فش جو ہے وہ ٹوٹے نہیں اب اس کو دوسری سائٹ پہ بھی دس منٹ تک جو ہے وہ پکا لیں گے اس میں پانی جو ہے وہ بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا فش کو جو ہے وہ لو فلیم پہ ہی پکانا ہے تو یہاں پہ جب تھوڑا سا فریش دنیا جو ہے وہ میں کاتنے لگی ہوں فش کے لیے دنیا جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں نے یہاں پہ کہنا تھا گرم دنیا جو ہے وہ ضرور رکھا کریں میں ضرور رکھتی ہوں گرم دنیا کیونکہ دنیا کے بغیر ہانڈی میں بلکل بھی مزہ نہیں آتا یہاں پہ دیکھیں جی دس منٹ ہو گئے ہیں دوسری سائٹ پہ بھی پکتے ہوئے اور فش جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو زیادہ نہیں ہلانا ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی اب اس کے اوپر تھوڑا سا دنیا جو ہے وہ ڈال دوں گی اور لاس میس میں تھوڑا سا گرم سالہ جو ہے وہ بھی اڈکا دوں گی یہ لیڈی ہماری مزدار فش سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی اندر سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے یہ کیسے لگتی ہے بہت ہی مزے کی بنی تھی بہت ہی یمی بنی تھی آپ نے بھی ضرور رائے کرنا ہے اور کمرس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی جو فش ہے وہ کیسے بنی تھی اور ساتھ میری بیٹی نے روٹیاں جو ہیں وہ بھی ساری بنا لی ہیں روٹی جو ہے وہ رات کی پڑی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے روٹیوں کے درمیان میں رکھتی ہے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ گرم ہو جائے تو اب یہاں پر سالن اور روٹیاں جو ہیں وہ بنا گے رکھتی ہیں تو اب تائم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آرموس سیون بجنے والے ہیں اور بچے جو ہیں بلکل بھی ان کا دل نہیں کہا رہا کھانا کھانے کو تو وہ سب کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے مووی دیکھیں گے اس کے بعد کھانا کھائیں گے تو روٹیاں اور فارسالن جو ہے وہ میں نے بنا کے رکھ دیا ہے اب ہم لوگ مووی دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ کھانا کھائیں گے یہیں تک تھا میرا آج کا بلکل اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو چلتے ہوں تو ہمیں یاد دکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی